بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے کہ چان گرہن کے وقت فلاں فلاں کام کرو میں یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر کروں گا جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تیس پہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھے نوے کھول کر دیکھئے گا یہ باتیں ملیں گی آپ کو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے چان گرہن کے وقت میں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں نماز کا کیا طریقہ ہے اس پہ میری مستقل ویڈیو آئے گی مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پہ جو ویڈیو آئیں گی موقع محل کے اعتبار سے آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور نمبر دو صدقہ کرنا صدقہ کرنے کی کوشش کریں غریبوں پہ صدقہ کریں جو یتیم ہیں لاچار ہیں ان پہ صدقہ کریں صدقے کی صورتیں مثال کے طور پہ کچھ پیسے دے دینا غریبوں کو کچھ کھانا وغیرہ کھلا دینا یا کچھ اور کسی طرح کی مدد کر دینا سردی کا موسم ہے کسی غریب کو آپ کمبل دے دیتے ہیں کسی غریب کو آپ ایسے وقت میں کچھ مثال کے طور پہ جاکٹ وغیرہ سویٹر وغیرہ دے دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے اور نمبر تین ذکر و اذکار کرنا تسبیح پڑھنا ذکر کرنا اللہ اللہ بیٹھ کر کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک تسبیح ہے اس طرح کی جو تسبیحات ہیں ذکر و اذکار ہیں آپ اس پہ بھی مزغول ہو جائیں نمبر چار استغفار کرنا اللہ سے معافی مانگنا کہ استغفر اللہ کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس طرح استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے بہت ساری گناہ کی ہیں مجھے معاف کر دے آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا پکا ارادہ کریں اس طرح اس طرح اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں کے توبہ کریں نمبر پانچ دعا کریں دعا کریں اللہ سے یا اللہ عذاب قبر سے مجھے محفوظ رکھ یا اللہ فلا فلا عذاب سے مجھے محفوظ رکھ فلا چیز مجھے عطا کر دے مثال کے طور پر آپ کی جو حاجت ہو آپ کی جو ضرورت ہو اگر آپ کو ایسے وقت میں زیادہ وقت بچ رہا ہے آپ کو وقت مل رہا ہے چانگرہن کے وقت میں تو قرآن کی بھی تلاوت کر لیا کریں جتنا ہو سکے کوئی سورہ وغیرہ کوئی آیت وغیرہ متعین نہیں ہے جتنی آپ سے ہو سکے قرآن کی آیتیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں نمبر ساتھ یہ ایک مجمل باتیں یعنی عبادت کرنا کوئی سی بھی عبادت ہو آپ سے جو عبادت بن سکے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کے پیر دبا دینا یا بیوی سے جو ہے پیار محبت سے کچھ باتیں کر لینا یہ سب عبادت ہیں جتنی بھی آپ سے عبادت ہو سکے آپ اس وقت میں آپ عبادت کر سکتے ہیں کیوں عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے یہ جو چانگرہن کا وقت ہے یہ بہت نازک وقت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند آ کر دنیا سے ٹکرا جائے اور یہ دنیا نیست و نابوت ہو جائے یعنی اس وقت میں موت کا خطرہ ہے آدمی مر سکتا ہے اور مرنا اگر ہے تو عبادت کرتے ہوئے مریں اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم عبادت میں مسغول ہو جائیں کسی دنیا داری کے کام میں بیکار کاموں میں اپنے آپ کو مسغول نہیں کریں بلکہ اللہ اللہ کرنے میں اللہ کا جو ہے ورد کرنے میں ذکر کرنے میں عبادت کرنے میں یہ وقت لگائیں یہ وقت صرف کریں تاکہ اگر بائی چنس موت آ جائے تو آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس بھی پہنچائیں اور دیگر حضرات تک پہنچائیں تاکہ چان گرہن کے وقت کیا کرنا ہے یہ ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں